اور خبر جمہو کشمیر کے کٹھوا سے جہاں پر ایل جی منود سلحانک کٹھوا کے مکھڑ جی چوک سے ودیوت طریقے سے ہر گھر ترنگا بیان کے شروعات کی ازوران پور منطری راجیو جسٹ روٹیا نے کہا کہ آزادی قبرت مہتصف اس بار دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے کہ اندو سرکار کے آوان پر ہر گھر ترنگا بیان چلائے جا رہا ہے جسے سفل بنانے کے لیے بی جے پی پریاز کر رہی ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہر گھر ترنگا بیان کو سفل بنانے کے لیے اپنے گھروں پر ترنگا لگائے دیکھو آپ سب جانتے ہیں کہ پورے دیش بھر میں ہر گھر ترنگا کو لے کر ابھیانک چل رہا ہے اور اسی کے سندر میں آج ایل جی صاحب کا اس کٹھوہ ٹاؤن میں آنا ہوا یہاں سے انہوں نے ترنگا پھر آیا اور ترنگے کے ساتھ ساتھ جو شہید جنہوں نے اپنی شہادت دی دیش کے لیے ان شہادت دینے والے پرواروں کو بھی انہوں نے سمانت کیا اور سورگی شامہ پرشاد مخرجی کا جو ستھل ہے وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ ان کو شہدانجلی دی پھر اس کے بعد جنہوں نے شہادت دیا ان کے پروار سے ایک ملاقعہ تھی لے کے منگول پوری تھانا یہ پولس نے ایک ہائی ٹیک چور کو چوری کی بائیت کے ساتھ گرفتار کیا جو چوری کے باہنوں کے نکلی دستاویس تیار کر انہیں سستے دام پر آن لائن بیچا کرتا تھا آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ پولس کی گرفت میں آیا یہ چور ایک نامی سنسطان سے ہارڈ ویئر انجینئر ہے باہر زلے کے ڈی سی پی سمی شرمہ کے مطابق پکڑے گئے آروپی کی پہچان نانگلوئی نیواسی منوج کے روپ میں ہوئی ہے منوج ایک ہارڈ ویئر انجینئر تھا لیکن فورجری کے ماملے میں جیل جانے کے بعد جیل میں بند تھا آپریشن ٹین سریپ میں ہمارے ایکشن اگینسٹ آٹو لفٹر میں ہم نے ایک ایسے شخص کو پکڑا ہے جو کس کا نام منوج ہے جو کی پہلے وہ فورجری کا کام کرتا تھا جس سے وہ جیل گیا تھا پھر وہاں سے اس نے چوری کرنا سیکھا اور پھر آکے اس نے موٹر سیکل چوری کی اور ان کو پھر اوال ایکس میں اس نے فورج ڈاکومنٹ کے ساتھ بیچنا سٹارٹ کیا اس سے ہمارا ایک ریس ورک آٹ ہوا ہے اور ایک موٹر سیکل انسٹین پہ ریکاور ہوئی تھی اور دو موٹر سیکل اور ریکاور کر رہے ہیں ہم اس سے فلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ نیٹ ورک ٹین پر لگاتار جاری ہے جائے ہند موسیقی